پچی سو کی مشین سے اپنا کاروبار شروع کریں ایک کلو چینی کا ریٹ اگر نوی رپے یا سو رپے ہے تو ایک کلو چینی آپ کو کم از کم پانچ سو رپے منافع دے گی یہ مشین پچی سو سے لے کر سات ہزار تک مختلف ورائٹس میں موجود ہے جو آپ لینا چاہیں مل جائے گی فرق صرف آٹو اور مینول کا ہوتا ہے یا پھر سپیڈ کا فرق ہوتا ہے یہ ایک ایسا کاروبار ہے جس کو آپ اپنے گھر میں کہیں بھی کر سکتے ہیں کسی بھی کمرے میں چھت پر یا پھر سہن میں کریں اگر آپ کی ایک دن کی دس کلو چینی لگتی ہے تو روزانہ چار پانچ ہزار پے آپ کا منافع ہے خرچہ زیادہ نہیں ہے کوئی ٹیکنیکل بزنس نہیں ہے بہت ہی آسان کاروبار ہے اس کاروبار کو بتانے سے پہلے انٹیلیجنٹ میڈیا کی تمام ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ کو موصول ہو سکیں تو آج کا کاروبار ہے کوٹن کینڈی کا اب آپ کہیں گے کوٹن کینڈی کیا ہوتی ہے گاؤں میں اسے لچھا بولا جاتا ہے اردویہ پنجابی میں اسے لچھا بولا جاتا ہے آپ نے چینی کے لچھے تیار کرنے ہیں اگر ایک کلو چینی سو روپے کی ہے تو جب اس کے لچھے تیار ہو جائیں گے تو وہ ایک کلو چینی کے لچھے کم از کم چھ سات سو روپے کے ہاتھوں ہاتھ بک جائیں گے لچھے آپ نے تیار کر کے کس کو دینے ہیں کون بیچے گا کیسے تیار کرنے ہیں تمام باتیں آپ کو بتاؤں مشین میں ہیٹر لگا ہوتا ہے جو چینی کو گرم کرتا ہے آپ نے مشین چلانی ہے آٹو مشین کا ہیٹر آٹومیٹیکلی چل جاتا ہے اس میں آپ نے چینی ڈالنی ہے اور اس کو چلا دینے ہیں اور اوپر جو لچھا آئے گا اس کو آپ کیچ کرتے جائیں کسی سٹک کے ساتھ یا وہ آٹومیٹیکلی ایک جگہ پہ جمع ہونا شروع ہو جائے گا تمام لچھے دار حصے کو آپ جمع کر کے پیکٹس میں پیک کرتے جائیں یا پھر بازار سے آپ کو شاپ پر یہ تھیلیاں مل جائیں گی ان میں پیک کر کے اوپر سے داگے سے بند کرتے جائیں اگر اس طرح بھی نہیں تو بڑے پیکٹ میں پیک کر دیں اور پیک کرنے کے بعد آپ نے اپنے ایریے میں ایسے بندوں کو دے دینا ہے جو لچھے کا کام کرتے ہیں جو لچھا بیچتے ہیں جو ریڈیاں لگاتے ہیں یا سائیکل پر اپنی چیزیں فروخت کرتے ہیں یا پھر جس نے اپنا کاروبار کرنا ہو وہ کہیں سکول جہاں بچوں کو چھٹی ہوتی ہے یارش والی جگہ پر وہ لچھے لے کر کھڑا ہو جائے اگر روزانہ آپ دس کلو چینی کا سمان بیچ لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی چار پانچ ہزار پر منافع پکا ہے نہ ہی زیادہ بجلی کا خرچہ نہ ہی زیادہ تھکا دینے والا بزنس نہ ہی بندے رکھنے کی پریشانی نہ بلڈنگ کا کرایا اور مارکیٹ میں بہت سانی بکنے والی آئٹم کھانے والی چیز کی ڈیمانڈ تو ویسے ہی پوری نہیں ہوتی یہ مشین کسی بھی اچھے شہر سے آپ کو مل جائے گی اگر آپ اور سستی مشین لینا چاہتے ہیں تو آپ OLX سرچ کریں OLX پہ جائیں وہاں پر لکھیں کوٹن کینڈی یوز مشین لکھیں یا آپ کو یوز لکھنے کی ضرورت ہی نہیں آپ وہاں پر لکھیں جسٹ کوٹن کینڈی مشین آپ کو پوری ڈیٹیل مل جائے گی اس کاروبار کو اچھے طریقے سے کریں انشاءاللہ تعالی یہی کاروبار آپ کو اتنا پیسہ دے گا کہ آپ دس مشینیں اور رکھ لیں گے اور دس پندرہ سیلمنٹ ساتھ اور رکھ لیں گے پھر بھی آپ سے مال پورا نہیں ہوگا صرف اپنا ایریا ہی کور کر لیں تو آپ کے لیے یہ بھی کافی ہے تو امید کرتا ہوں آج کا یہ چھوٹا ایسا بزنس آئیڈیا کم پیسوں سے شریع ہونے والا آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ میرا چینل بھی سبسکرائب کر چکے ہوں گے اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں اللہ حافظ